پاکستان کو جلد سے جلد باہر لایا کیوں نہیں جا رہا اندر گرمی بہت ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار 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 سازشی سازش کرتے جائیں پاکستان ڈبوتے ڈبونے والوں کو اکیس توپن کی سلامی دے کے آپ چیر پہ بٹھا دیں ایک چیز جسٹس تھے وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی فانسی چڑ جائے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاہیات نہ ہل ہو جائے اتنی دفعہ درخواستے سپریم کورٹ میں گئی ہوں ہائی کورٹ میں گئی ہوں کوئی ایک ماں کے اندر کوئی اور کیس سنا ہی نہیں جا رہا ساری جو عدلیہ ہے وہ روز فکر مند ہے کہ لادلہ اندر کیوں ہے کیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایک چیز جسٹس تھے وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی وہ منیٹر کر رہے تھے آج ایک عالم یہ ہے کہ آج کے جو چیف ہیں وہ منیٹر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلد باہر لایا کیوں نہیں جا رہا اندر گرمی بہت ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار 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 سازشی سازش کرتے جائیں پاکستان ڈبوتے ڈبونے والوں کو اکیس توپوں کی سلامی دے کے آپ چیر پہ بٹھا دیں اور جو موسنے پاکستان ہوں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی فانسی چڑ جائے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاہیات نہ ہل ہو جائے اور پھر انصاف دینے والا ایک انتہائی موزز ایک انتہائی قابل اعترام شخص جسٹس کاضی فائز اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے جو کارنامے تھے ان پہ ایک ججمنٹ دے جو نادوار گزرے اور وہ اس وقت کی سیول حکومت اس وقت کے وزیر آزم اور آج کے صدر اس کو استعمال کرے اور ریفرنس دائر کردے اس کے خلاف ریفرنس پھر کیا آج کے مجودہ انتہائی قابل عزت قابل اعترام جو جسٹس سہبان ہیں انہوں نے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اس ریفرنس پہ کیا کیا کمنٹس دیئے یہ کسی کو یاد نہیں کیا پرویز مشرف کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ جس جسٹس نے دیا اس کو اس کے دماغ کو یہ کہا گیا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے آئین کو پامال کیا مگر ان کی صحف ان کی طبیعت ان کی ذہن بلکل درست قرار دیا گیا جنہوں نے پرویز مشرف نے آئین کو توڑا آئین میں ترمیم کرنے کا جو ریلیف مانگا بھی نہیں تھا جو افتیار مانگا بھی نہیں تھا وہ بھی دے دیا ان جسٹس سہبان نے ان کا صحت اور دماغی توازن بلکل درست قرار دیا گیا مگر اس کو پاگل کہہ دیا گیا جس نے آئین توڑنے والے کو سزا دی تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر ایسا چل سکے گا کیا بار بار یہ کھلوار ہوتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر آپ مجرموں کو بے نکاب نہ کریں آپ پاکستان کے اندر سبل نافرمانی کی طرف عملا ملک بڑھتا جائے اور ان سازشیوں کو جو توڑ ہے ان سازشیوں کو بریک بھی کوئی نہ کرے اور کہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے کیسے امن قائم ہو سکتا ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آج مجھے یہ کہا جائے کہ نواز شریف پاکستان آئیں فیس کریں قانون کو تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا ظلوکارلی بھٹو سے انصاف ہوا تھا کیا اعلیٰ عدلیہ نے اس سے انصاف کیا تھا کہ وہ قبر سے نکل کے انصاف مانگے آج تک لوگ کہہ رہے ہیں لوگ پکا رہے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا مگر عدالتوں سے تو آج تک کوئی آواز نہیں سنائی دی مجھے کوئی بتائے کہ کیا نواز شریف کے تمام آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے آ چکی سازش بے نکاب ہو چکی بلکہ یہاں تک کہ ان پانچ کرداروں نے جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی پاکستان کو ڈبونے کے لیے کی نواز شریف کے انتقام میں اندے ہو کر وہ سارے کرداروں